بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین نئی ویڈیو میں خوش آمدید میں فیصل آزم ساگر ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین امید کرتا ہوں کہ سبھی خیلیت سے ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ خوش و خرم زندگیاں گزار رہے ہوں گے اللہ تعالی یوں ہی سبھی کو ہنستا مسکراتا کل کلاتا خوش اور آباد رکھے کار سارے چیزیں ہیں ناظرین میرے پاس ڈسکس کرنے کے لیے لیکن جو ہے وہ ویڈیو کی جانب آگے بڑھنے سے پہلے آپ یہ اس بغیرت کو دیکھئے یہ بندہ آپ کی سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ وہ لوگ ہیں ناظرین یہ جو اس وقت آپ کو سکرین پر یہ بندہ نظر آ رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں کے لیے میں اکثر آپ لوگوں کو کہا کرتا ہوں آپ لوگوں کو بتایا کرتا ہوں کہ یوٹیوب کی مثال اس وقت ایسی ہے کہ جیسے باندروں کے ہاتھ میں ماچس آ گئی ہے جو گھٹیا منٹالیٹی جو گھٹیا پاگل جاہل پیوقوف لوگ اس وقت جیو یوٹیوب پر آ گئے ہیں اور یہاں پر آ کر جیو اپنے گھر کا گند کھلا رہا اپنی ساری گندگی لاکر سوچل میڈیا پر رہ دی ہے اور مجھے جیو حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ لوگ آ کر سوچل میڈیا پر کام تو کرتے ہیں لیکن جیو پھر بھی لوگ ان کو دیکھی جا رہے ہیں پھر بھی جیو لوگ ان کو اپریشیٹ کیے جارے ہیں پتہ نہیں یار کون لوگ ہے جو ان کو دیکھتے ہیں پتہ نہیں کون لوگ ہے جن کو اس طرح کا کانٹینٹ اچھا لگتا ہے جو یہ سوچل میڈیا پر ڈال رہا ہے یہ بندہ عجیب یار گھٹیا بنہ ہے اور پتہ کیا ہے میں اس کی ویڈیو دیکھ رہا تھا تو مجھے جو ہے وہ اس پر غصہ تو آئی رہا تھا ظاہرہ لیکن مجھے اس سے کہیں زیادہ غصہ مجھے ڈیڈی پر آ رہا تھا کیونکہ یہ ڈیڈی وہ بندہ ہے جس نے یہ گندے انڈے یہاں پر یوٹیوب پر دیئے اور ان گندے انڈوں سے یہ وہ بچے نکلے ہیں جو یہ یہاں پر گند کھلا رہا ہے اور کھلے یہاں پر کھلا رہے ہیں گھٹیا بنہ یہاں پر کر رہے ہیں کہتا ہے کہ لوگوں کو مجھ سے ایشو ہے اور یہ کرتا پتا ہے کہ آپ سوکر لوگوں کو پتا ہے میں بھی کسی نے دیکھا ہو آپ میں سے لیکن اگر نہیں دیکھا تو میں بتا دوں کہ میں ایک خیال اس نے کوئی نکرانی رکھی ہوئی ہے پتی نام کی کوئی عورت ہے خاتون ہے کافی ایجنٹ ہے وہ خاتون تو اس کو جہاں وہ ڈیفرنٹ اینگل سے یہ دکھاتا رہا ہے اس کا ویلوگ یہ ہوتا ہے کہ اس نے ویلوگ بنا رہا تھا ڈیفرنٹ چیزوں کے مطلق بات کر رہا تھا لیکن کیمرہ جو ہے فاکس کیا ہوتا ہے اس عورت کے اوپر وہ کچھ بھی کر رہی ہے نا وہ ایون کے یہ اتنا بے غیرت بندہ ہے بھئی تو اس کو کیپچر کر رہا ہے تو اپنا اس کو کیپچر کرنے کے اینگل تو کم از کم ٹھیک رکھا یہ اس کو ان ان چیزوں سے ان جگہوں سے اینگل جو ہے وہ سیٹ کرے گا اس کو کیپچر کرے گا جو عام طور پر نہیں دکھانی چاہیے دن کو جو آوائیڈ کرنا چاہیے یہ جان بوجھ کر جو اس کو پیچھے سے جا کے کیپچر کرے گا جان بوجھ پر جو بیک سائیڈ سے اس کو دکھائے گا تو یہ مطلب یہ بڑھا ہو گیا ہے تو مر جانے چند دن بعد ویسے جو ہے وہ چند دن کے زندگی ہے ویسے اب تو بڑھا ہو گیا یہ کیا گھٹی آرکتہ کر رہا ہے وہ بجاری بڑی ہے کیوں اس کو جو ہے وہ یہاں پر پروڈکٹ بنا کر پیش کر رہا ہے اور پروڈکٹ بھی جو ہے وہ اتنی بری بنا رہا ہے اللہ ماہ کرے کچھ تو شرم کر تو مجھے جو ہے وہ زیارہ غصہ ڈیڈے پراتا ہے یہ اس کے دیئے ہوئے گندے انڈے ہیں سوشل میڈیا پر اس نے جو ہے وہ ڈیڈی نے نہ صرف اپنے لئے مشکلات کھڑی کی سوشل میڈیا پر جو ہے وہ یہ اس کے ساتھ شادی کر کے سنے ایک ساتھ نہ صرف اپنے لئے مشکلات پیدا کی بلکہ جو ہے وہ جہاں پر دنیا کو بھی گند سے روشناز کروایا اب لوگوں کو بھی گند دیکھنا پڑا رہا ہے کہتا ہے کہ لوگوں کو من سے issue ہے کہ میں پری کو ایسے دکھاتا ہوں ویسے دکھاتا ہوں اس نے ہزار بار بولا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ایسے ویڈیو بناتی ہے تو آپ لوگوں کو کیا problem ہے اس نے ہزار دفعہ بولا ہے کہ میں اپنی مرضی سے اس طرح کی ویڈیو بناتی ہوں تو بھائی کیمراں تو تیرے ہاتھ میں ہوتا ہے کیپچر تو کر رہا ہوتا ہے میں بھی جو ہیں اسے تو پتہ بھی نہ ہو کہ تو کیا کیپچر کر رہا ہے آئے ممکن ہے یہ جلو اگر پتہ بھی ہو تو اسے تو نہیں نہ پتہ کہ سوشل میڈیا کیا چیز ہے یہاں پر جو کیا کیا ہوتا ہے اور یہاں پر جو کیس طرح سے ایک منٹ میں جھنڈے گار دے جاتے ہیں تو اس کو جھو گھٹی آنداز میں کیپچر کر رہا ہے لاخرانتیاتے نے کیپچر کرنے پر ترے پاس اور کونٹینٹ نہیں ہے تو بڑا بندہ ہے یا تو جو ہے وہ اپنی بیلوگنگ دکھا بڑے اچھے طریقے سے کام کر سکتا ہے تو خود کام کرتے ہو اپنی آپ کو دکھا ہے ہم اس طرح کام کرتے ہیں اس طرح ہم کونٹینٹ بناتے ہیں تو خود کو دکھا اس کو کیوں دکھا رہا ہے یہ کچھ دکھانے والی چیز ہے جو دکھا رہا ہے تو اپنی بہن بیٹی کو اس طرح دکھائے گا شرم نہیں آتی تجھے اچھا پھر کہتا ہے کہ جتنی مرضی تنقید کرتے رہو منزل پر وہی لوگ پہنچتے ہیں جو اپنے کام میں لگے رہتے ہیں تیرا کام کیا ہے کیا ہے تیری منزل یہ جو کام کر رہا ہے اس کام کو تو منزل پر پہنچنا کہتا ہے کیا ہے تیری منزل اب جو ہے وہ کافی ہاتھ تک تو اسے دکھا دیا ہے اور اسے تو بی بی بھی کہتا ہے یہ نہ ہو کسی جو ہے وہ اب میں انڈی کر دے دوں انتہائی دکھا دے شرم کر شرم کبر میں ٹانگیاں تیری بڑا آگیا مرنے والا ہے کچھ تو ہیا کر یہ دکھائے گا تو دوب کے نہیں مرتا تو یہ سارا کوئی دکھانے سے پہلے یہ سارا کچھ کیپچر کرنے سے پہلے ویڈیوز بنانے سے پہلے بھی خدا کو جانے سے نہیں یہ تو دکھا رہا ہے ایک تو تو خود اس کو کیپچر کر کے گناہ کر رہا ہے اور ایک جو جو لوگ دیکھ رہے ہیں تو ان کو بھی گناہ کر رہا ہے گھٹیاں انسان نہ ہو تو بغیرت بڑھا اور دیکھ لیں یہ ہے یہ گندہ تو انہیں سوچل میڈیا پر لاتے ڈالا ہے بڑا تجھے جو بھوت چڑھا ہو تھا عشق کا بڑا تجھے جو اس وقت آگ لگی ہوئی تھی کہ میں نے شادی کرنی ہے یہ ان گندے لوگوں میں جا کر فسائد ہو ان گندے لوگوں میں تو انہیں رشتہ داری کی ہے خیال ناظرین کیا کہیں یاد یقین کریں کہ میرا سارا میرا بڑا موڈ تھا آج سنوہ بڑے فریش موڈ میں تھا میں جو میں شوٹنگ کرنے کے لیے آنا آفیس میں تو بڑا اچھا موڈ تھا میرا تو سارا موڈ کا بڑا غرق ہو گیا بلنا جو میں نے بتا نہیں کیا کیا سوچ کے رکھا ہو تو یہ بھی ڈسکس کرنا ہے یہ بھی ڈسکس کرنا ہے اس ٹاپک پر بھی بات کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے سارے موڈ کا بڑا غرق ہو گیا میں اس کی ویڈیو دیکھ لی اب جو میں خود کو نورمال ہی نہیں کر پا رہا یہ حالات ہیں اس طرح کے گندے انڈیس وچل میڈیا جو وہ ان کو دیکھ کون لیتا ہے اور کیسے دیکھ لیتے ہیں انوپ بھئی مجھے دیکھتے ہوئے اتنی زارہ جو ایریٹیشن ہو رہی تھی مجھے دیکھنا مجبوری بن گی کیونکہ جو میں اس پر بات کرنی تھی ٹھیک ہے مجھے اتنی زارہ ایریٹیشن ہو رہی تھی اس کو دیکھتے ہو اتنی زارہ ایریٹیشن ہو رہی اوپر سے ڈڈائی کی انتہائی ہے کہ آگر ریاکشن بھی دے رہا ہے بھئی یہ تو جہاں وہ گھٹیا کام کرتے ہیں پھر اوپر سے ریاکشن بھی دے رہا ہے جواب بھی دے رہا ہے اگر یہ وہ کامیاب وہ ہوتے ہیں باتیں جو فلاسفروں جیسی کر رہا ہے اور جب وہ کام دیکھ لیں کنجر ہے تو کنجر اسے کنجر بنا کہتے ہیں اسے کام نہیں کہتے اور جس چیز کو تو کامیابی کہتے ہیں اسے حرام زدگی کی انتہا کہتے ہیں جس سے تو کامیابی کا نام دے رہا ہے بڑا تو فلاسفر بنا پھٹتا ہے کامیاب وہ ہوتے ہیں جو کنجر یوزنے بنا کام کرتے ہیں لاخلانہ تیرے پر ہوتے بھی تیری کامیابی پر بھی گتھا نہ ہو تو خیر ناظرین چھوڑے دفعہ مارے اس طرح کے لوگوں کو مت دیکھا کر دیکھیں میں اکثر اپنی لائف سیشنز میں اکثر اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ اپنے دماغ کو ڈسٹ بھی مت بنائیں اپنے دماغ کو صاف ستری چیزوں سے بھریں انفرمیشن گین کریں اچھی چیزیں دیکھیں انٹرٹینمنٹ دیکھ لیں ٹھیک ہے جو آپ کا موڈ ہو یہ اس طرح کی گندگی سے اپنی دماغ کو مت بھریں مت دیکھا کریں اس طرح کے گندے انڈوگو میں دیکھ رہا ہوں جو ہے اس کے پھر بھی دوزار ایکزار کچھ ویڈیو تین چاہ دن پہلے ویڈیو بنائے گیانہ دار پر پہنچی ہوئی ٹھیک ہے اس پر ویوز آ رہے ہیں بھئی مت دیکھیں اس طرح کے گندے انڈوگو آپ لوگوں کے دیکھنے سے ان کو شئے ملتی ہے آپ لوگوں دیکھنے سے یہ پروموٹس ہوتے ہیں کہتا ہے جب زیادہ لوگ آپ کے اگینس ہو جائیں تو آپ کو آپ کی کامیابی سامنے نظر آ رہی تھی لاخلانہ تیرے کامیابی پر اللہ خلانہ تیرے کامیاب ہونے پر بے غیرت نہ ہوتو دوب کے ہی مر سے چول نہ ہوتو میں اب کوشش کرتا ہوں کہ اپنی بات کا موڑو لیکن آ جائے گا پھر وہی آ جاتی خیر ساجر بھائی کے ناظر جو مل گئی ہے میں جو ستارہ کی ویڈیو دیکھ رہا تھا پوری ویڈیو میں نے دیکھنے پورا جو بیلوگ میں نے دیکھا ہیلتی بیلوگ نظر آئے ملکہ بڑے جو یوں لگا کہ ساجر بھائی ایکٹیو وہ رجیسٹر لے کر کافی میں سا لے کر جو وہ لکھ رہے ہیں ساپتاب نوٹ کر رہے ہیں منچی بڑے ہیں ساکھ کنچیاں وہ لکھے جا رہے ہیں ستارہ مجھے ایکٹیو نظر آئی ادھر سے سمان اٹھا لو ادھر رکھ لو یہ کر لو وہ کر لو ایسے کر لو وہ ویسے کر لو ساری ہیں جو یہ وہ تیاری ہیں ناظرین دھرہ دھر چل رہی ہیں سمان آ رہا ہے اس کو ادھر رکھ دو یہ وہ بڑی جو زور و شور سے تیاری ہیں چل رہی ہیں اپنے بزنس کے آناؤسمنٹ کی بزنس کے جو افتدا کرنے کی اپننگ کرنے کی تو یہ تھے سارا بوشتہ ناظرین لوگ میں ساجر بھائی کو ماشاءاللہ سے جو مل گئی یہ ویلے تھے ملتب میں نے زندگی میں یہ پہلا بندہ دیکھا دو شادییں کی پھر بھی جو ویلہ رہ کے گزارہ کر رہا ہے دو شادییں کی ہیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ سے اور ویلہ رہا ہے کہ دونوں فیمیلز کو فیڈ کر رہا ہے وہ نہیں کر رہا ستارہ کر رہے ہیں بڑھ جب وہ سامہ ہو مطلب اگر دنیا کی نظر میں دیکھا ہے تو وہ یہی ہے چلیں ماشاءاللہ اچھی بات ہے بھائی آپ کی جو مل گئی میری طرف سے آپ کو بہت ساری مبارک بات اللہ آپ کو آپ کی جو جو میں سکسیسپل رکھ رہے اور نیک نیتے کے ساتھ آپ کو اللہ اپنا کام کرنے کی توفیق دافنا برہا جو اچھی چیز پتا کیا ہے اس میں ان ساری چیزوں میں اچھی چیز یہ ہے کہ چلیں جب وہ باہر سے جب وہ کوئی منشی رکھنے یا پھر باہر سے جب وہ کوئی اکاؤنٹنٹ رکھنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ کا حساب کتاب آپ کے اپنے ہاتھوں میں ہو آپ کے سارے معاملات جو آپ ان ساری چیزوں سے وہ بھی واقعہ ایک تو یہ ہوگا کہ آپ اپنے کام کو اپنا سمجھ کی کریں گے بہتر طور پر کر سکتے ہیں دوسرا یہ ہوگا کہ آپ کو خود کو knowledge ہوگا کل اگر آپ کو بندہ رکھتے بھی ہیں اپنے اندر تو آپ وہ سارے کام چونکہ آپ کر چکے ہوں گے آپ کے پاس experience ہوگا جربہ ہوگا تو آپ ان کو بھی اچھے طریقے سے ایکسن طریقے سے deal کر پائیں گے start میں یہی بہتر ہے جو اپنا کام دوسرے لوگوں کے ہاتھوں میں پھینک رہے ہیں زہرا وہ کام کو running میں لے کے آنے کے لیے کام کو چلانے کے لیے جو struggle چاہیے ہوتی جو force چاہیے ہوتی زہرا وہ کوئی دوسرا نہیں لگائے گا وہ آپ ہی لگا سکتے ہیں تو یہ ویل ہے جو آپ خود جو اس آجر بھائی کے آج میں دیا اس آجر بھائی نے سے بدا لے لیے اچھا ہے ماشاءاللہ گھوٹ ہے اچھا آیت میں اس پر جو تھوڑی سے بات کرنا چاہوں گا آیت نے ناظرین چھوٹا سا سین تھا اس کا سوتھی ہوتکیاں کہتی آپ کہاں چلی گئی تھی ستارہ آگیس کہتی کہ میں آیت کو آیت کا جو کیسل جھونڈنے کے لیے گئی تھی آگیس آیت کہتی کہ آپ آیت ستارہ کہتی کہ آپ مجھے اپنے کیسل میں سونے دھو گی یہاں پر جو آیت کا رسپونس آنا مجھے یہ وہاں رسپونس بڑا پسند آیا that's why جو میں نے جو اس جملے کو نوٹ کر لیا اور چاہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بات کروں کہتی ہے کہ میں جو آپ اس کیسل کی کوئین بننا مطلب کیسل میں ایسا کوئین آپ وہاں پر سٹے کرنا اور میں اس کیسل میں ایسا جو پرنسس سٹے کروں گی رہوں گی ٹھیک ہے مجھے اس کی یہ بات بڑی پسند ہے وہ چھوٹی سی ہے ملکل چھوٹی سی ہے وہ بچے ماسوم سی بچی ہے کیوٹ سی بچی ہے اور اس کی سوچ چیک کرو اس کی جو تربیت چیک کرو اس کا شعور کا لیول چیک کرو ٹھیک ہے تو بڑا پیار ہے مجھے ناظرین اس کے اس انداز پر اور اس کے اس الفاظ پر مجھے بہت سارا پیار آیا ٹھیک ہے تو اور میں یہاں پر یہ سوچ رہا تھا کہ اس نے ایک بڑی اچھی بات بولی اپنی ماں کے لیے ٹھیک ہے زہرہ ماں کا خون دس کلوں کے ساتھ سے بڑ گیا ہوتا تو بڑی اچھی بات بولی ہے اگر جو ہے وہ یہاں پر اس اچھی بات کی بجائے وہ وہاں پر جو کوئی اس طرح کی بات بولتی جو نامناسب ہوتی کہتے کہ نہیں نہیں میں آپ کو نہیں رہنے دوں گی صرف اتنی کہتے تھے کہ نہیں کہ میں اپنے گھر میں آپ کو کیوں رہنے دوں تو ہیٹرز نے ستارہ کی دشمنوں نے آسمان اٹھا کے سر پہ رکھ لینا تھا دیکھو تمیز بچی ہے دیکھو اس کو تحذیب نہیں سکھائی دیکھو اس کو تمیز نہیں سکھائی دیکھو یہ دیکھو وہ دیکھو ایسے دیکھو ایسے فلاں فلاں پتہ نہیں جو وہ کتنا گند بکنا تھا ٹھیک ہے اور پتہ نہیں جو اس بچے کو کتنا رگڑنا تھا پتہ نہیں اس وجہ سے ستارہ کو کتنا رگڑنا تھا کتنا یہ لوگوں نے جو گھٹیا بنا جارنا تھا سارا کچھ کرنا تھا ٹھیک ہے اب اس بچے نے جو بڑے پیارے بڑے میٹھے انداز میں بڑے گیا ہوئی بڑا شعور والا جو اسے نے بات کیے تو اب جو سب من بکنا مجال ہے جو اس پر ستارہ کی کوئی تحریف بنتی ہے بھائی اس کی بنتی ہے یا اس کی تربیت ہے ٹھیک ہے اس کے زیرہ سایہ وہ بچے تربیت پا رہے ہیں بڑے ہو رہے ہیں اس کی تحریف بنتی ہے بچی کے اس کام پر ٹھیک ہے جو کہ میں کھلے دل سے کر رہا ہوں اور کرنی چاہیے کیونکہ بھائی ظاہرہ اتنے سارے پرابلمز اتنے سارے ایشیوز اتنے سارے برڈنز اور پھر جو اتنی تف روٹین کے ساتھ جو اپنی بچوں کو جو تربیت دے رہی ہے نا زبردرست ہے تو شکر ہے جو وہ اس نے اس طرح بات نہیں بولی اور شکر ہے کہ اس نے بہت اچھی بات بول دی ٹھیک ہے جس سے جو نہ صرف دیکھنے والے خوش ہو گئے انفیکٹ جو خود ستارہ کو بھی اس بات سے بڑی خوشی ہوئے گی اس نے کتنی زبرز بات بولی ہے اور جو بڑی چھوٹی سے عمرے میں ماشاء اللہ سے بڑے شعور والی بچی ہے اللہ تعالیٰ اس کے نصیب بچے کرے اللہ اس کو جو لمبی زندگی دے اور اچھے نصیبوں والی لمبی زندگی دے کہتے ہیں کہ جب سے ہم نے اپنا کام چکو کیا ہے تب سے کوئی پتہ نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے بس یہی میں آپ لوگوں کو کہتا تھا یہی میں بار بار آپ کو کہتا تھا کہ کوشش کریں انویسٹ کریں اپنے بیزنس سٹارٹ کریں اپنا کام سٹارٹ کریں اسے ایک تو چلو آپ کا جو ریمنیو میں اضافہ ہوگا آپ اپنے پیسے کو روٹیشن میں لے کے آئیں گے کیونکہ یہ روٹیشن میں جب پیسہ آتا آپ کو اپنے پیسے کو ایک روٹیشن میں لے کے آئیں گے دوسرا آپ کا مائنڈ یہ سارا فلت یہ گندگی یہ سارا کچھ ہوتا ہے ان سارے چیزوں سے آپ کا مائنڈ ہٹ کے ایک اچھے اور پوزٹیو سائٹ پر لگ جائے گا آپ اپنے مائنڈ یہ نرجی کو اچھی سائٹ پر یوز کریں گی اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا کانفیڈنس بھی بڑھے گا آپ کا جو ہے وہ مائنڈ صحیح جاتا پر یوز بھی ہوگا وہ پروپر کام بھی کرے گا اور دوسرا آپ نیگٹیویٹی سے بھی دور رہیں گی خود کو محفوظ رکھیں کہ آپ کی دماغ پر پریشر اور بیرڈن بھی نہیں آئے گا یہ ساری گندگی بھی نہیں آئے گی ٹھیک ہے پھر کہتے ہیں کہ اپنے کام میں مصروف ہو گئے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے کسی چیز کا ہمیں پتہ ہے بس وہ کانفیڈنس جیسے بیلٹ آنا سٹارٹ ہو گیا ایسا لگتا ہے جیسے 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 کچھ نیا جیسے جیسے کچھ ایکسپلور کر رہے ہیں ایسے لگتا ہے کچھ حانسل کر رہے ہیں کچھ فتح کر رہے ہیں اس جیسے کو مطلب جیسے دماغ آپ کو وہ دوپا مائنڈ وہ بھالے جیسے ریلیز کر رہے ہیں جیسے 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 کچھ اچیو کرنے کی اچیو میٹ کا سائنس دے رہا جیسے کچھ اچیو کر لیا ہے ٹھیک ہے تو یہ یہ پوزیٹیو سائنس ہے اچھا ہے ماشاءاللہ سے ویری گوٹ کانٹینور رکھئے ٹھیک ہے کیا تینک بہت زیادہ ویٹ نہیں کر رہوں گی آپ کو بس بہت جلد اناؤنس کر دوں گی انشاءاللہ مطلب جیسے بزنس سیکھ کرنے چاہ رہے ہیں میں نے آپ ایسے آپ کو کل ویڈیو میں تھوڑا جیو آئیڈیا دیا تھا کہ کیا کیا کرنا چاہیے آپ کو کیا کیا جیو پوسیبلیٹیز ہیں آپ کے لئے ٹھیک ہے اور مجھے پتا کیا مجھے لگتا بھی ہے کہ شاید اسی طرح تو کچھ ہونے والا ہے ٹھیک ہے مرحل جیو سون ہے سون ہم تو ویٹ کر رہے ہیں ہم تو بڑی شدد خاصہ میں آپ کو بتاؤں میرا ذاتی طور پر میں ویٹ کر رہا ہوں کہ یہ کوئی اناؤنس کریں اس طرح پر کریں سٹارٹ کریں تاکہ مجھے شوک ہو رہا ہے میں دیکھوں کہ یہ کیا کرنا چاہ رہی ہے ٹھیک ہے اور میں اس میں کس طرح سے کانٹریبیٹ کر سکتا ہوں یہ بھی میں سوچ رہا ہوں کہ میں ستارہ کو ستارہ فیملی کو ان کے بزنس کو فائدہ دینے کے لئے میں اس میں کس طرح سے کانٹریبیٹ کر سکتا ہوں کانٹریبیٹ میں یہ سوچ رہا ہوں یا میں دیکھ رہا ہوں میں ویٹ کر رہا ہوں کہ وہ جب انہمز کریں تو پھر اس میں میں دیکھوں گا میں نے کس طرح سے حصہ لینا ہے ٹھیک ہے اور آپ لوگ بھی ذہن بنا کر رکھیں جتنے بھی محبت کرنے والے لوگ ہیں آپ لوگ ستارہ کی بزنس میں اسے سپورٹ کرنے کے لئے کس طرح سے کانٹریبیٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ بھی ذہن بنا کر رکھیں سوچ کر رکھیں ٹھیک ہے نا اور جو باقاعدہ جو بھی کانٹریبیٹ کرے گا وہ جو باقاعدہ کومنٹ کر کے یا پھر جو لازمی جو بتائے کہ ہاں ہم نے اس طرح سے کانٹریبیٹ کیا ہے ٹھیک ہے تو خیر آئی ہوپ کہ جو میں جو باتیں میں کرنا چاہ رہا کہ میں نے کر لیے باقی جو انشاءاللہ جو رہے گی میں نے اس ویڈیو میں کریں گے ابھی ویڈیو بڑی لنبی ہو رہے گی تو اب تک کے لئے اپنا اور پرین فیملی کا بہت زرہ کیا ویڈیو میں مجھے بھی لازمی آل دیکھے گا ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں تک کے لئے اللہ حافظ